یہ بتائیے کہ دونوں جب ایک شعبے سے ہوں تو گھر میں پھر گفتگو جو ہے وہ سیاست پر ہی ہوتی ہے یہ کبھی موسم پر محبت پر کسی رومانوی گانے پر بھی ہوتی ہے یا بھر سمران خان نواز شریف اور شہباز شریف یہی سب چلتا رہتے ہیں نہیں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے کام سے ریلیٹڈ زیادہ ہوتی ہے اچھا زیادہ گفتگو ہے اندھر یہ آپ کی سیلری آگئی ہے وہ میں پوچھتی رہا پہلی باری ہے اس بندے دی گل میں نو پسان دارے بس آپ کہتے ہیں کہ اتشام دیکھو اس قدر حسین موسم ہے اور وہ ادھر سے کہتے ہیں کہ سائیفر در نہیں پتا لگ رہا نہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق جہاں وہ اتشام صاحب کے موڈ سے ہے اچھا اگر تو موڈ اچھا ہوا اور موسم پر بات کرنے کا ان کا دل کیا تو پھر تو آپ دو گھنٹے بعد کرا لیجیے اچھا یہ ہمارے یوٹیوبر ہیں چودری عصاق صاحب یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے خاص طور پر انہوں نے کہا تھا جی اتشام صاحب آئے ہیں تو مجھے اس سے کچھ بات کرتی میں تو یقین کرو تو اڈا عاشقا میں لازٹ اپیسوڈ ویک ہے نا سما ٹی وی چھنڈے نالا جنل انا اوز کر رہا ہے سو یقین کرو تسی فلم سٹار محمد علی لاکرہ سو اب آج سما ٹی وی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی تسلی ہے کہ میں نے جس بھی چینل پہ جتنی دیر بھی کام کیا اپنے ضمیر کی آواز پر کیا اور اسی تسلی کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ نا جذباتی ہوگا تو سی کہہ رہا سو میں عوام کی بات کروں گا عوام کے مسائل کی بات کروں گا روٹی کپڑا مکان کی بات کروں گا سلام متاسمی کی باتی دگنا پہ نا رام اور میرے خاص ٹائگر تھے یہ بہت اچھے کہ لانو جنگل ہے چھاڑو دوزار تیرہ میں مجھے پکا یقین تھا کہ تو شام جیتے گا مگر اتنی دھاندلی اتنی دھاندلی کہ اندر سے گھاس بار آئی بچ بسی گھاس بار آئی ہے الیکشن تو کہتا پہلو تو ٹکٹ دیتی سی ہے ہارنے سی ویسے دوزار تیرہ میں آپ کو لیٹ ٹکٹ ملا تھا دھاندلی کی وجہ سے نہیں ہمارے تو اس حلقے میں عمران خان صاحب میں تو اس وقت بھی ٹیلی ویژن پر پرائیم ٹائم پر کارنٹ افیرز کا پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا اور میں وہ ریزائن کر کے پاکستان تحریک انصاف میں نے جوئن کی تھی بیکوز آئی تھوٹ کہ یہ ایک واقعی میں نظریہ جس کا حصہ مجھے بننا چاہیے نیا پاکستان بننا چاہیے اور خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ لہوروالین کے گھر میں زمان پاک میں اور عمران خان صاحب نے مجھے یاد ہے مجھے کہا کہ ارتشام بس نظریہ مت چھوڑنا تو وہ میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ بعد میں مجھے لگا کہ پوری پارٹی ڈی ریل ہو گی دوہزار تیرہ کی الیکشنز میں ہوا یہ کہ خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا میرا جواب آئی ہلکا تھا ننکانہ صاحب میں وہاں سے مجھے ٹکٹ ملا لیکن آخری لمحے میں جب اگلے دن ریٹرننگ آفسر نے بلے کا نشان الوٹ کرنا تھا تو پنجاب کے جو صدر تھے اس وقت کہ انہوں نے میرا ٹکٹ مجھ سے لے کر ایک ایسے شخص کو دے دیا جس کے پاس میٹرک کی دو ڈگرییاں تھی اور جو نادے ہندگان تھا سوئی گیا اس کا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے ٹکٹوں کی تقسیم میں زیادتی کی ایک طرح سے غلطیاں ہوئیں تو مجھے لگا کہ جس طرح سے جو محول ہے پی ٹی آئے کا جس کے لیے میں آیا تھا تبدیلی کے لیے نیا پاکستان باہر کے ملکوں سے لوگ نوکریاں کرنے یہاں پر مجھے لگا کہ ابھی بہت دور ہے مجھے لگا کہ اتنا رش ہو گیا اس پارٹی میں اس میں مفات پرس ٹولوں کا کہ اس میں تو پھر وہی کرنا پڑے گا جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ہو رہے ہیں تو میں اگر یہ کہوں کہ تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ عمران خان صاحب سے مایوس ہوئے یہ درست ہوگا اس وقت کی جو صورتحال تھی اس سے تو ہوا اور آج بھی اگر پی ٹی آئی پہ کبھی میں تنقید کر دوں تو پی ٹی آئی کے دو سوشل میڈیا پہ کہتا ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ آپ کے بہت اتراز ہوتا ہے اتراز ہوتا دوزار تیرہ کے بعد وہ کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں بھئی دوزار اٹھارہ میں میں نے کبھی ٹکٹ مانگا ہی نہیں میں اس وقت ای آر واہ پر کام کر رہا تھا اور میں وقالت کر رہا تھا میں میڈیا کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ ہی میں ٹھیک کر رہا ہوں اور آپ کے دل میں کہیں یہ رنجش کبھی نہیں رہی پروگرامز کرتے ہوئے کہ دوزار تیرہ میں آپ کے ساتھ ٹکٹ کی تقسیم پر زیادتی کی گئی نہیں میں اتنا چھوٹا ذہن کا آدمی ہوں نہیں وصیبہ تو صرف اس لیے کہ ایک چھوٹے سے حلقے میں ایک ٹکٹ کا مسئلہ تھا تو اس لیے تو میں نہیں بول سکتا میرے اوپر بڑی ذمہ داری مگر پی ٹی آئی والے دوست یہ بات نہیں مانتے میرے خیال ہے بہت سارے نہیں مانتے لیکن بہت سارے مانتے بھی یہ سمیدار نے اس دنباد ایئر وے چلے گئے کہ خلاف بولنا ہی نہ پوے اتسام میرے ٹائگر تمہارے دل میں چو بھی ہوں میرے دل میں آج بھی تمہارے لی بہت پیار ہے یہ نہ دیکھ کوئی ریپنیوشن ٹھیک نہیں جانے گی ایک تو خان صاحب میں ٹائگر ہوں نہیں ٹائگر تو ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب کسی پہ وارد ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے میں ٹائگر نہیں ہوں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے پیار ہے میرے دل میں بھی آپ کے لیے پیار ہے اور بہت سمپتی اور ہمدردی اور میں ابھی بھی جنونلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک لیڈر ہے جو مسئلہ حل کر سکتے اس ملکے وہ آپ ہیں لیکن جب آپ غلطی کرتے ہیں تو ایک اینکر کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی نشاندہی کروں ایک دجھے نو پیار پیار نہ کہو بابی نو گوسا جنرل میں ہے میں آج بھی اسی موڑ پہ کھڑا ہوں جا تم مجھے چھوڑ کے کہتے ہیں مائی لاو مائی بوڑ باپے سائز اچھیتے ہیں کچھے کی رفتاروں ہوں گے مکھ موڑ کے نجا دل توڑ کے نجا اور نا جاو آ جاو معاف کرنا پڑھے پڑھے لیٹر انجی کاندے نے آپ ان کو سیاسددان کی طور پہ دیکھنا چاہتی ہیں وکیل کی طور پہ دیکھنا چاہتی ہیں یا اینکر کی طور پہ کس روپ میں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے ہر روپ میں اچھے لگتے ہیں آئی تو سویٹ اوپ آبے ساپا بان جا رہا ہے ناظرین سٹے ویدھ کہیں نہیں جائیے گا ہمارے صد موجود ہے آئیشہ ہمارے صد موجود ہے احتشام آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید احتشام صاحب میں ایک کرز کرنا چاہ رہا جی جی اے تو سی سماح چھڑیا ہے میں ایک یوٹیوب چینل بنا رہا ہے سار میں چاہ رہا ہے کہ تسی میرے پروگرام دیویچر ایک اچھا چھے شو کرو سار نہیں لیکن انہوں نے ایک اور چینل جوائن کر لیا ہے اوہ دے بڑا چینل ہے سار میں ایک یوٹیوب چینل بنا رہا ہے مگر وہ بہت پیسے لیتے ہیں ملینز میں وہ پیسے لیتے ہیں آپ دے سکیں گے انہیں میں ایک نے کٹ دے 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 پورا بتیز آر دیا آنگا سار میں ملینز میں سیلری لیتے ہیں اوہ کی نہیں ہوں دے دے سار بتائیے جی کوئی نہیں ہے چھڑو تو سیرین دے اچھا آپ دونوں کی ویسے سیلری جو ہے وہ آپ اپنی خرچ کرتی ہیں سیلری آپ اپنی خرچ کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں یہ دونوں نہیں میں بتاتا ہوں ان کی جو سیلری ہے وہ یہ خرچ کرتی ہیں ٹھیک ہے میری جو سیلری ہے وہ بھی یہ خرچ کرتی ہیں سول بھی یہی ہے طریقہ کار بھی یہی ہے ذابطہ بھی یہی ہے ہونا بھی یہی چاہیے دونوں میں سے غصہ کس کو زیادہ آتا ہے آئیشہ کو آئیشہ کو زیادہ غصہ یہ دیکھیں جھوٹ بول کے خود ہی آس پڑے آئے گے کس نویت کا غصہ آتا ہے مثلا ایسا ہوتا ہے کبھی کئی آیا ہے اٹھا کے یہ پھنک دیا وہ ادھر پھنک دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف پہ مار دیا مگر ادھر ادھر پھنک دیا ایسا غصہ غصہ بہت شدید آتا ہے لیکن پھر پتہ نہیں پیار بھی پھر اتنا ہی آرہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی آپ پیار کے وقت کیا کرتی ہیں وہ چھوڑ دیجئے غصے کے وقت کیا کرتی ہیں یہ بتا دیجئے اور بریک لے لیں یہ ویسے یہ ویسے ٹھیک سٹرائٹیجی ہے اور میں کرتی بھی یہی ہوں کہ پھر بریک لے لنا چاہیے اور آپ کو غصہ ہے غصہ وہ کیا ہوتا ہے ایک کیفیت ہے جس میں انسان کیا جذباتی ہو جاتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ جو شخص جتنا پیور ہارٹڈ ہوتا ہے اس کو غصہ بھی اسی طرح پھر آ جاتا ہے چھوٹی باتوں پر آ جاتا ہے